بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس اس میں ہم پڑھیں کہ پنکچویشن کیونکہ بیٹا آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پیپر میں فور مارکس کا ایک پیپر آتا ہے جس میں آپ کو ایک سٹیٹمنٹ یا آپ یہ کہہ لیجیے دو تین سنٹنسز دیے جاتی ہیں ایک پیراغراف کی شکل میں تو اس میں آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ بتانا ہوتا ہے کہ کہاں پر کپٹل لیٹر آئے گا کہاں پر فل سٹاپ آئے گا کہاں پر کوئیشن مارک یا کاما کالن سیمی کالن ایکسکلیمیشن مارکس وغیرہ کہاں پر یہ پورٹ کیے جائیں گے تو اس کے لیے آپ کو ان کے رولز کا پتا ہونا ضروری ہے تو آپ ایزیلی وہ کوئیشن فور مارکس کا ایٹمٹ کر سکتے ہیں اب پنکچویشن ہوتی کیا ہے جب ہم کسی دوسرے شخص سے ہم کلام ہوتے ہیں یا بات کرتے ہیں اور اپنی خیالات کا اظہار کرتے ہیں تو ہم بغیر کسی وقفہ کے بولتے یا تحریر نہیں کرتے بلکہ دوران گفتگو اور تحریر کے دوران کیا کرتے ہیں ہم مختصر وقفہ دیتے ہیں کبھی جو ہے وہ کاما یعنی کہ پاس دیتے ہیں کبھی اگر ہم رک جاتے ہیں کہیں پر سوال پوچھ لیتے ہیں تو اگر اس قسم کے جو پاسز ہوتی ہیں اگر ہم استعمال نہیں کریں تو ہماری گفتگو جو ہوگی وہ بے عطب اور تھوڑی سی مبھم ہو جائے گی تو اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہوتا ہے اس کو پڑھنا ہوتا ہے اب اس کو انگلیش میں جو ہم وہاں پر اس تحریر یا عبارت کے فکروں میں اپنے میننکس کو واضح کرنے کے لیے جو نشانات ہم استعمال کرتے ہیں انہیں انگلیش میں پنکچویشن اور اردو میں رموزے وقاف کہتے ہیں تو وہ کونسی ہیں فل سٹاپ یا دا پیریٹ ہے کویسشن وارک ہے کومہ ہے دا کالن ہے سیمی کالن ہے دا ایکسکلیمیشن مارک ہے دا ڈیش ہے دا ہائیفن ہے دا بریکٹس ہیں اس کے علاوہ کوٹیشن مارک ہے اور اپاسٹروفے ہے تو آج ہم پہلا پڑھیں گے دا فل سٹاپ اور دا پیریٹ یعنی کہ جہاں پر ہماری جو بات ہوتی ہے وہ ایک جو آئیڈیا ہوتا ہے وہ اینڈ ہوتا ہے تو اس کے اگر ہم دیکھیں تو لکھا ہوا ہے کہ جب کسی عبارت میں کسی فکرہ کو پڑھ کر اس کے معنی اور مفہوم پر مکمل گرفت ہو جائے یعنی کہ مزید معلومات کی خواہش باقی نہ رہے تو اس وقت ہر جملہ کے آخر پر یہ علامت لازمان استعمال ہوتی ہے اگر جملہ کے آخر پر اسے استعمال نہ کیا جائے تو جملہ گرائمر کی روح سے غلط تصور ہوگا مثلا یہ ہم کہہ سکتے ہیں جناب love begets love اب دیکھئے اگر ہم یہاں پر فل سٹاپ نہیں دیتے تو اس کا مطلب ہے ہماری بات ختم نہیں ہوئی بات جاری ہے اور جب جب یہاں پر فل سٹاپ دیں گے تو اس کا مطلب ہے ہماری بات جو تھی وہ کیا ہو گئی ہے end ہو گئی ہے پھر please send me some sweets اگر یہاں پر ہم کومہ پٹ کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہماری بات ختم نہیں ہوئی ہم جو آئیڈیا دینا چاہتے ہیں اس کے ساتھ کچھ اور بھی ایڈ کرنا ہے تو ہم نے وہ کرنا ہے اس وجہ سے ہم کومہ لیکن اس فل سٹاپ کا مطلب ہے کہ ہمیں کچھ اور نہیں چاہیے جو چیز ہمیں نیٹ تھے ہم نے اس کا کہہ دیا اور یہی یہاں پر بات ہماری کیا ہو گئی ہے end ہو گئی ہے تو پھر دوسرا رول اس کا کیا ہے کہ جناب جو آپ abbreviation use کرتے ہیں اس کے بعد بھی آپ فل سٹاپ لگاتے ہیں مگر ایک بات یاد رکھنی ہے کہ governmental اور international agencies جو ہوتی ہیں ان کے abbreviation جو ہوتی ہیں ان کے ساتھ آپ فل سٹاپ use نہیں کرتے for example یہ you nao یعنی یو کے بعد فل سٹاپ n کو بعد فل سٹاپ o کے بعد فل سٹاپ نہیں بڑھ کریں گے united nation organization جو ہے یا پی اے ایف پاکستان ائر فورس ٹھیک ہے نیٹو ہے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب north atlantic treaty organization پھر اس کے تیسرا rule کیا ہے کہ period یعنی کہ جو فل سٹاپ ہے اس کو روپیز اور پیساز کے دوران درمیان اور ڈالر اور سنٹس کے درمیان رقم کی مقدار مرم کرنے کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں for example اب یہ دیکھئیے جناب یہاں پر لکھا ہوا ہے ڈالر rs means 150.25 پھر ہے ڈالر 156.25 اب یہ جو پوائنٹ ہے اس کا مطلب ہے یہ فل سٹاپ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جناب چوتھا اس کا rule ہے کہ ایسی درخواست یا عموماً سوال یہ شکل میں کی جائے جو عموماً سوال شکل میں کی جائے اس کے بعد عموماً ہم فل سٹاپ بھی استعمال کرتے ہیں نا کے سوال نشان آپ کہتے ہیں جی would you please give me a change اب یہاں پر یہ آپ نے سوال نہیں پوچھا آپ نے جو سوال پوچھا وہ بسی کلی آپ نے اس کو درخواست کر کے پوچھا ہے یہ آپ کا question نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو ہم بسی کلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو imperative sentences ہوتی ہیں اس تناظر میں اس کو دکھا جا سکتا ہے جس میں آپ کیا کرتے ہیں request کر لی یا آپ کہہ لیں جناب اس میں order کر لیا فور بیڈ کر لیا کس چیز سے تو ایسے جو sentences ہوتی ہیں تو اب یہاں پر آپ question mark نہیں دیں گے بلکہ کیا نشان فکروں کے آخر پر آتا ہے یعنی کہ جس پر کچھ پوچھا جائے یعنی کہ whom do you love تو اب یہاں پر آپ کیا کریں گے یہاں پر آپ سوال نشان دیں گے اس کے بعد جی direct question کے آخر پر سوال نشان لگا جاتا ہے جب ان direct question کے بعد فل سٹاپ لگاتے ہیں اب دیکھیں جو direct question کیا ہوتے کہ وہ کہاں رہتی ہے اب یہ direct question ہے تو یہاں پر آپ کیا کریں گے سوال نشان لگائیں گے لیکن جب آپ اس کو indirect بناتے ہیں تو کیا بنائے she asks me where he lives اب یہاں پر کیونکہ وہ کنجنگشن کے طور پر ورڈ آگیا اور relate کر گیا وہ sorry relative ورڈ آگیا تو دو clauses کو سننے کیا کر دیا ہے کہ add کر دیا ہے تو یہاں پر انڈریکٹ فارم بن گئی اس لئے ہم یہاں پر question mark نہیں بلکہ کیا کریں گے فل سٹاپ پھر کریں گے جب فکرے میں کسی date 1950 اب یہاں پر جو parenthesis rules ہوتی ہیں اس کے مطابق یہاں پر direct جو شک اگر ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ بریکٹ میں جو ہے وہ کیا کہ question کر دیں کہ کیا it is right کہ اقبال was born in 1950 means he was not sure about that تو وہ یہ کہنا چاہتا تھا یہ question پچھ اس لئے آپ کیا کریں گے بریکٹ میں سوالیں نشان دیں گے اس کے بعد جناب the comma تو comma میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اس علامت کو تھوڑا وقفہ ظاہر کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں اور اس کے استعمال کرنے کے لئے دج زیر حصول ہیں کون سے حصول ہیں جناب پہلا ہے کہ جب کسی جملہ میں دو یا دو سے زیادہ noun adjectives اور verbs آ رہے ہوں تو ان کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کے لئے comma استعمال کرتے ہیں for example ہینہ is a beautiful kind اب یہ دیکھئے کہ ایک ہی بندے کے یہ ساری صفات ہیں تو اس کا مطلب ہے kind beautiful کے ساتھ کیا ہے وہ kind ہے اب beautiful کے بعد آپ فل سٹاپ نہیں دیں بلکہ کیا کریں گے comma put کریں kind پھر comma put کریں bold اب یہ اس کے بعد آخری word اب یاد رکھئے کہ جب آپ ایک سے زیادہ چیزیں discuss کر رہے ہوتے ہیں کسی ایک person کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں تو جہاں پر آپ last word ہوتا ہے جب کسی شخص کے ٹائٹل کو اس کے نام کے ساتھ استعمال کرنا ہو یا نام کو ٹائٹل کے بعد استعمال کرنا ہو تو اس وقت بھی comma استعمال کرتے ہیں یعنی کہ جب آپ نے یہ دیکھنا ہو کسی شخص کے ٹائٹل کو اس کے نام کے بعد استعمال کرنا محمد علی جنہ the great leader اب یہ دیکھ جب آپ محمد علی جنہ کہیں گے اور اس کے بعد آپ کومہ پوٹ کریں گے اس کے بعد کیا ہے پھر اس کو کیا کریں گے آپ اس کو کہتے ہیں اپوزیٹیو فریز گرامر میں تو اس کے بعد بھی کیا کریں گے کومہ پوٹ کریں گے تو گیا جناب ناؤن اپوزیشن فریز بھی اس کو کہا جاتا ہے اور اپوزیٹیو فریز بھی اس کو کہا جاتا ہے اس کے بعد جناب بلکل اسی طرح ناؤن ایڈریس کو بھی الگ بیان کرنے کے لئے کومہ استعمال ناؤن ایڈریس means i think kومہ madame you are quite اب یہاں لکھیں گے پھر اس کے بعد کیا جناب کہ participle phrases کے الادہ کرنے کے لئے کومہ استعمال کرتے ہیں participle phrases دو طرح کی ہوتی ہیں اس کا الادہ سے lecture ہوگا کہ جو ہے وہ present participle کی بات کرتا ہے یا past participle کی بات کرتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں heaven اس میں نہیں ہے تو وہ phrase ہوگا having beaten his wife یعنی کہ اپنی بیوی کو مارنے کے بعد کومہ یاسر ڈیورس ڈھر اب یہاں پر دیکھیں جو having بیٹن in his having present participle ہے تو اب یہ participle phrase اس کے بعد یاسر ڈیورس ہے اس سنٹنس سے اس پارڈ کو علیطہ کرنے کیونکہ یہ ایڈیشنل ایک reason دی گئی ہے اس لیے آپ اس کو کومہ سپوٹ کریں گے اس کے بعد نمبر six ہے مندرجہ الفاظ یا phrases میں سے کسی سے جملہ شروع ہو تو اس کے فورا بعد اور اگر جملہ کے درمیان استعمال ہو تب اس سے پہلے اور بعد میں بھی کومہ استعمال کرتے ہیں for example i lack you my teacher اب یہاں پر خاص ایک لقب دیا ہے آپ نے my teacher تو اس سے پہلے آپ کیا کریں گے کومہ پوٹ کریں گے پھر direct speech کو کومہ کے باہر جملہ یعنی reporting speech سے جدہ کرنے کیلئے بھی کومہ استعمال کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے I said اس سے پہلے آپ کیا کر دیں گے کومہ پوٹ کر دیں گے اس کے بعد ہے جناب اگر کسی جملہ کا مفہوم نظر آئے یعنی کہ difficult ہو اور مزید معلومات کی خواہش باقی رہے یعنی complete sense نہ دے رہا ہو تو complete sense کے لئے بھی آپ کیا کرتے کومہ پوٹ کلاؤس needs and other کلاؤس to complete the meaning of the statement to complete the meaning of sentence ٹھیک ہے تو آپ کیا کریں کہ یہاں پر کومہ پوٹ کریں گے تاکہ کہ آئی شاہل پر آئی شاہل پر why if آسمہ comes یا when اگر وہ آتی ہے تو میں کیا کروں گا اس کی مدد کروں گا تو یہ conditional ہے تو اس میں کنڈیشنل sentences میں بھی آپ کیا کرتے ہیں کومہ پوٹ کرتے ہیں لیکن ایک بعد یاد رکھئے گا کہ اگر if sentence کے start میں ہوگا تو آپ کومہ پوٹ کریں گے اور if جو ہے وہ اگر mid میں آ جائے تو پھر آپ کومہ پوٹ نہیں کریں گے نو ییس سیر وغیرہ کے بعد شروع ہونے والے جملے سے پہلے بھی کومہ ییس کومہ آئی ایم ریڈی تو میری او وٹ ہس یو ڈان وٹ ہاو ڈان ٹھیک ہے وٹ ہاو یو ڈان تو او جو ہے یعنی کہ جو انٹرجیکشن ہو گئے یا جو اڈوربز ہو پہلے بھی آپ اگر اس طرح کے ورڈز آ جائیں او ییس ٹو ڈی وغیرہ تو شروع میں سیر یعنی کہ سیلوڈیشن آ جائے تو یہ کیا ہوتے ہیں جنب آپ پہلے کومہ پوٹ کرتے ہیں جی اس کے بعد خطوط نویسی کرتے وقت یعنی کل کا بات جو ہوتے اوپر جیسے میں نے لیٹر جب پڑھایا تھا تو لیٹر کیسے لکھا جاتا ہے اپلیکیشن تو اس میں بھی میں نے آپ لکھانا سکتا کہ month date اور year اور فول سٹاپ ہوتا ہے اور اگر اس کے بعد سیٹی نیم یا کنٹری ہے تو پھر بھی آپ کومہ پورٹ کر سکتے ہیں جب کسی جملہ میں دو فگر اگٹھے آ رہے ہوں تو ان کو علیدہ کرنے کے لیے کومہ استعمال کر جائے اگر کومہ پورٹ نہیں کریں گے یہ نمبر ہی بہت زیادہ بن جائے اور ایک نمبر بن جائے دو نہیں ہوں گے جب کسی فکر میں دو فیل اگٹھے آ جائیں تو ان کو جدا کرنے کے لیے بھی کومہ لگاتے ہیں جب ورز یا فریز میں تضاد یا مواصنہ پایا جائے تو اس وقت بھی ان سے پہلے کومہ لگاتے ہیں اب یہاں پر دینی کہ آپ جب ریزنگ دے رہے ہوں یا فریز میں تضاد ہو تو پھر کیا کرتے آپ کومہ پوٹ کرتے ہیں جب کسی کمپاؤنڈ سنٹنسز میں چھوٹی یعنی کوارڈینیٹنگ کلاؤز جو ہوتی ہے آیت انہیں الگ کرنے کے لئے کومہ لگاتے ہیں فور سمیل آئی 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 سا آئی لاؤ آئی دیکھ یہ سنٹنسز ہیں یا ان کو کہہ لیں ان ڈی پینڈنٹ کلاؤز ہیں سب کو ایک سنٹنس بنا کے لکھ رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے آپ ان کے درمیان کومہ پورٹ کر کریں گے ایسی ویر آئی آئی آفٹر بیفور سنس دو یعنی کہ یہ جن کو آپ وین ایڈوربیل کلاؤز وغیرہ جو ہوتی ہیں ان سے شروع ہو تو ان کے پرنسیپل کلاؤز سے جدہ کرنے لئے ان کو کومہ لگاتے ہیں محمونہ ہات ڈائی سنٹنس کمپلیٹ ہے ٹھیک ہے لیکن کیا ہے کہ آپ کے پاس ایک اور بھی کلاؤز مجود ہے تو اس لئے آپ کیا کریں گے یہاں پر آپ کومہ پوٹ کریں گے سپریٹ کرنے کے لئے بیفور ڈاکٹر کیم ٹھیک ہے جی ورک ہار then وائ what will happen if you want to win her ہار اس کے بعد ایک اسی جملہ میں کنٹراسٹ جو ہوتی ہیں کنٹراسٹ elements جو ہوتی ہیں ان کو علاق کرنے کے لئے کاما لگاتے ہیں فرکس ہنہ کاما not her friend started the fight means سہینہ نے نہیں بلکہ اس کے دوست نے رہی اب یہ چیز بتانے کے لئے بھی آپ کیا کریں گے کاما پوٹ کریں گے آج یہاں تک بڑھیں گے اور انشاءاللہ جو punctuation marks رہتے ہیں وہ ہم انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں discuss کریں گے 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 گے